عرض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد و احل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق وحوا اصدقال صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فشیر المنافقین بیان لہم عذابن علیم صدقاللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت پیش خدمت ہے جو سور مبارک نساء کی آیت نمبر ایک سوڑتیس ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بشیر خوشحبی دے دیں المنافقین منافقوں کو منافقی جمعہ منافقین بے انہ کہ لہم ان کے لیے ہے عذابن علیمہ بہتی دردناک عذاب اس آیت میں منافقین کو بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے بہتی دردناک عذاب ہے وہ جو منافقت کرتے ہیں اس کے بدلے میں انسان کو چاہیے کہ منافقت سے دور ہے اور اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے قائمہ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو تقویٰ و پرہدگاری کی دعوت دی ہے جیسا کہ سورہ شعرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے سے ایک سو ساٹھ تک ہے اشارہ علیہ و رائے کے اِذَا قَالَ لَهُمْ وَقُوْهُمْ نُوحُنَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنَ أَمِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَاتِعُونِي جب ان سے ان کے بھائے حضرت نمبر علیہ السلام نے کہا کیا تم پرہدگار نہیں بنو گے بے شک میں تمہارے پاس رسول اللہ عمین بن کر آیا ہوں لہذا تم دو خدا سے ٹروں اور میری اطاعت کرو سورہ شعرہ کی ان آیات ایک سو پچیس ایک سو پیتالیس ایک سو باسٹھ اور ایک سو اٹھتر میں بھی تقوی کی طرف اشارہ ہوا ہے سب سے بڑی بات ہی کہ تاغوت سے اشتناب ہمیشہ مومنین کو کرنا چاہیے اس سلسلے میں سورہ نحل کے آیت 36 میں اشارت ہوا وَلَقَدْ بَعَسْنَ فِي كُلِّ اُمَّتِنَ رَسُولًا عَنِ عَرْبُدُ اللَّهَ وَشْتَنِبُ التاغوت بے شک ہم نے ہر امت کیلئے رسول بھیجا تاکہ ہر مخلوق کو بتا دیں کہ خدا واحد کی پرستش کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو عمالی مفید میں صفحہ 92 پر لکھا ہے امام جفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ طبعہ و تعالیٰ نے مکارم اخلاق کو انبیاء علیہ السلام سے مخصوص کیا لہذا جس میں یہ صفات ہوں اس کو خدا کا شکر عطا کرنا چاہیے اور جن میں یہ صفات پائی نہ جاتی ہوں وہ خدا سے دعا کرے کہ وہ سے عطا کرے راوی نے امام علیہ السلام سے رس کیا قربان جہوں وہ سے فتح کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پرہزگاری قناعت صبر شکر شرم و حیاء صحابت و غیرت اچھائی سچائی اور امانداری اس میں علم بھی شامل ہے بے شک یہ کافی اصول کافی کی جلد ایک صفحہ ساٹھ پر لکھا ہے کہ بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار مال دنیا میں سے کچھ بھی عرص نہیں چھوڑتے بلکہ مال دنیا کے بدلے اپنی باتوں حدیث کو عرص چھوڑتے ہیں جو بھی ان کی باتوں پر عمل کرے گا اسے بہت فائدہ ہوگا انفاق کے سلسلے میں مشکات الانوار جو کتاب ہے اس کے صفحہ 183 پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہم انبیاء علیہ السلام مال و سروت جمع کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے بلکہ انفاق کے لئے بھیجے گئے ہیں امانداری کے سلسلے میں کنزل و مال تو کتاب ہے اس کی جلد ایک صفحہ چار سورسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور امانداری کی حفاظت میرا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے دشمنوں پر رحم کرنے کے سلسلے میں بہار الانوار کے جلد پچتر صفحہ چار سے ایک پر لکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخدہ نے لوگوں پر انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دیئے اس لئے کہ وہ دین خدا کے دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کام لوگوں کی رہبری ہے بہار الانوار کی جلد 11 صفحہ 64 پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے کسی نبی کو مبوس ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ گوسفندوں کو چرائے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیں اور ان کو ہدایت دیں وَعْفَرُوا دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَلَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ